السلام علیکم ایک امرجنسی میں ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے ہمسائیوں کی تیرمینل رات ایک پورتگی ہو گئی ہے ان کی بہو جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اچانک انتقال جو ہے زچگی کے دوران ہوا ہے لیکن یہاں پہ کنسیڈربل بات یہ ہے کہ محلے میں ہی ایک لچ بی نے ایک ہسپیٹل بنائی ہوا تھا جو کہ بہت ہی ڈسکریجنگ بات ہے کوئی کالیفائیڈ پرسن وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ نے اپنے علاقے میں محلوں میں جگہ جگہ پہ ہسپیٹل بنائے ہوئے ہیں یہ سب ملے گئے ہسپیٹل کے نام پہ یہ سب ملے لوٹ مار ہے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی بھی قسم کا کوئی اویرنس نہیں ہوتی تو اس کا ساڑھے چھے سات بجے ڈلیوری ہوئی ہے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب وہ جو ان کی بہو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں ساہی وال میں میٹنٹی ہسپیٹل ہے وہاں پہ تقریبا کم از کم چار سپیشلائز ڈاکٹر اور اس کے بعد ڈبلی ایم او بھی سات میں اپائنٹ ہے اس کے بعد سیول ہسپیٹل میں ایک بہت بڑا گائنی کا یونٹ ہے جو فری آف کوسٹ ہے اس کے بعد قیوم ہسپیٹل میں ہے غریب آدمی ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے حاصل میں نہ صرف میڈیسن فری ہیں اس کے علاوہ یہ تمام فسیلٹی جو ہے وہ فری آف کوسٹ وہاں پہ دی جاتی ہے جہاں پہ آپ کو بہت ساری دوسری چیزیں مل جائیں گی ان کو بیٹر مل جائے گا بچوں کے لیے اور بہت سارا ہو جائے گا یہ اب جب پتا چلایا تو آپ سیول ہسپیٹل کیوں نہیں لے کے گئے تو آگے سے جواب آیا کہ ہمارے پاس کہاں اتنے پیسے ہیں کہ بھی ہم اتنے دور جو ہے وہ کرائے بغیرہ لگا سکیں آپ اندازہ کریں تو یہاں پہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محلوں میں جگہ جگہ پہ یہ نون کوالیفائیڈ پرسن کی طرف سے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کا جو یہ سیصلہ ہے اس کو باندھونا چاہیے تو میں انشاءاللہ اپنے محلے میں بات کروں گا کہ ہمارے علاقے میں تو کافی سارے بن گئے تو اس کو ڈی اچو میں جا کے اس کو میں اپلیکیشن دوں انڈی اچو کو اور اس کے بعد ہم اس کو اس کا کلہ کما کریں کہ یہ جہاں پہ بھی ہسپیٹل ہونے چاہیے وہاں پہ کوالیفائیڈ سٹاف ہونا چاہیے وہاں پہ کامز کام دیکھیں یہ ایم بی بی ایس وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز ہونی چاہیے پھر اس کے بعد دوسرا کوالیفائیڈ جاکسپیڈین سٹاف ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں نا کسی کی گلتی کی بینڈ چڑ گیا ہے اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی سب سے چھوٹی جو آل لیڈی جو بچی تھی وہ دو سال کی تھی ایک چار سال کی تھی ٹھیک ہے یہ ایک بچی اب اور پیدا ہو گئی ہے اور اب وہ بچی کے ساتھ ہی یہ بچاری عورت کا انتقال ہو گیا مجھے تو بہت زیادہ میرا دل خڑا ہوئا ہے کیونکہ سمجھیں کہ بھی ہم تو ہر روز ہی یہ باہر نکلتے آتے جاتے ہمیں نظر آتے تھے یہ سب گھر والے ان کے بچے ان کے سارا خاندان تو یہ دیکھیں کتنی ڈسپائنٹنگ بات ہے گورنمنٹ کو بھی اپنے طور پہ بھی دیکھیں ایکشن لینا چاہیے گورنمنٹ کو نظر نہیں رکھنی چاہیے ان علاقوں میں جا کے کیا گورنمنٹ صرف اپلیکیشن کا انتظار کرتی ہے کہ کوئی بند اپلیکیشن دے سیورج بند ہو جائے تو اپلیکیشن دے سٹریٹ لائٹ خراب ہو جائے تو اپلیکیشن دے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہے مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کوئی ہوتا ہے کام تو وہ جی اپلیکیشن پہلے دیں پھر اس کے بعد کاروائی کریں پیچھے پڑیں کمیشنر کے اے سی کے پھر اس کے بعد بلدیا سی او کے پھر اس کے بعد جا کے یہ کام چلتے ہیں کہ اپنے آپ ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ سیلریز یہ تمام چیزیں دیکھ کس کام کی لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ ان کو نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں ملی بگر سے ان کے جو بھی یہ ہے برائیبری کر کے رچوٹ وغیرہ کر کے تو یہ دوبارہ ہسپیٹنٹ کھول بھی دیتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ کے خلاف اپلیکیشن جو ہے وہ کن لوگ نے دی تھی کس طرح سے یہ کام ہوا تھا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب کے کس طرح کے یہ کام ہے تو اس کا جو ہے نا آپ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اپنے لاکے میں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اس طرح کی پریکٹس ہو رہی ہے تو آپ اس کا نام کوشش کریں اس کے تداروں کے لیے آپ ایکشن لیں اور یہ ختم ہونا چاہیے دیکھیں اتنے زیادہ ایم بی بی ایس بن رہے ہیں پاکستان میں لاکھوں کی تداد میں ایک سال میں تو ان کی جگہ آنی چاہیے نا آگے جو اصل جو ایم بی بی ایس کر کے لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹرز یہ بچے آ رہے ہیں ان کو تو جوب نہیں مل رہی تو یہ لیڈی ڈاکٹروں کی بجائے یہ الیچ ویوں نے یہاں برمار کی ہوئی ہے آپ اس نے پتہ نہیں کیا اس کا کر دیا ہے کہ اس کی بلیڈنگ نہیں رکھی اور اس کے بعد یہ اس علاقے میں ہمارے علاقے میں یہ دو ماہ میں دوسرا واقع ہے آپ سمجھ لیں وہ ایک اور ہسپیٹل تھا اس نے ایک ہیسی عورت کا انتقال وہاں پہ ہو گیا ہے سیم اسی طرح کا کیس وہ تھا سیم اسی طرح کا کیس یہ گھر والوں کے لیے آگے جو ہے وہ ایک لمبا امتحان شروع ہو گیا ہے تو اس عورت کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کیا کیا جائے مطلب سمجھ نہیں آرہے اتنا دل خراب ہے راست سے کہ یہ مطلب سلسلہ جو ہے وہ بند نچے میرا تو دل کرتا تھا میں جا کے ان کے ہسپیٹل میں جا کے نا اسی وقت بند کرواؤں لیکن میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اسی وقت کچھ کرنے کرانے کی تو یہ آپ سوچیں اس بارے پہ یہ بڑا سیریس کنسرن ہے تو ان چیزوں پہ آپ مدلہ قابو پانے کی کوشش کریں آپ عوامی اپنی طاقت بنائیں اور اپنے اپنے علاقے میں صفائی کریں ان چیزوں کی ایم بی بی ایس ڈاکٹر آئے ان کا راستہ کھلے وہ آئیں وہ آ کے دیکھیں اپنے آپ کی وہ سرویسز پروائیڈ کریں جو پانچ سال یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہیں آر ایم پی کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ والا کام جو ہے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے وہ انیستیزیا بھی کوالیفائیڈ پرسنل لے کے آئیں گے وہ دوسرا سٹار بھی وہ اچھا لے کے آئیں گے اور اس کے بعد انسانی جان پھر ہم بیعت کہتے ہیں جی انڈ پہ جی مطلب ہے کہ نا جی یہ اللہ کے کام ہے اللہ کے کام کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ مسٹیک تو وہ بھولے لوگ ہیں ان کی کوئی مسٹیک نہیں ہے کچھ نہیں ان کو بچاروں کو ویرنس ہی نہیں تھی وہ تو غریب لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ سمجھ دیتے تھے سبل اسفتال میں جائیں گے ہمیں نہ کسی نے وارڈ میں جگہ دینی ہے نہ بیٹھ دینا ہے نہ ہماری کسی نے باز پرس کرنی ہے وہاں پہ ہمارے قرائے اتنے لگ جانے ہیں ہم وہاں پہ رہیں گے کیسے وہ گھر کے پاس ہی تھا وہاں پہ اٹھا کے لے گئے اور وہاں پہ یہ کام ہو گیا ہے یہ سارا ٹھیک ہے جی یہ پبلک کے لیے میسیج ہے تو آپ کارلی اس طرح کی جو میل پریکٹیسز ہو رہی ہیں آپ ان کے بلاف کارلی ہواکر جائیں اللہ حافظ